اب ہم دیکھیں گے کہ پرنٹ پیج سیٹ اپ کیا چیز ہوتی ہے پرنٹ پیج سیٹ اپ جو ہے اس کے لیے آپ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک میرے پاس ورکشیٹ ہے ورکشیٹ میں یہ ایک لارج ڈیٹا سیٹ موجود ہے اگر میں اس کو زوم آؤٹ کروں تو یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس ڈیٹا سیٹ کو ایک سنگل پیج پر پرنٹ کرنا پوسیبل ہے باٹ وہ جو پرنٹڈ ڈیٹا ہوگا وہ ریڈیبل نہیں ہوگا فائدہ پرنٹ کی ہوئے کہ وہی ہے کہ ہم جو ڈیٹا ہے اس کو ایزیلی ریڈ کر سکیں اب یہ ریڈیبل نہیں ہے اس کو پیج پہ پرنٹ کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے کیا سیٹنگ کرتے ہیں پیج کی کہ وہ جو اس پیج پہ پرنٹ آئے وہ ہمارے پاس ریڈیبل فارم میں ہو پرنٹ پیج سیٹ اپ کے تین میتھڈز ہیں پہلا میتھڈ ہے آپ فائل پہ کلک کریں اور فائل پہ کلک کرنے کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ پرنٹ کا ہے اپشن اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پرنٹ پیج کا سیٹ اپ اوپن ہو جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ پرنٹ ایکٹیو شیٹ ہے پہلے سیٹنگ میں پرنٹ ایکٹیو شیٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کتنی شیٹ ہیں یہ ہمارے پاس پرنٹ ایکٹیو شیٹ only print the active شیٹ اس کے نیچے کیا لکھا ہے اپشن میں only print the active شیٹ اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ نیچے کتنے پیجز ہی ہو رہے ہیں one of twelve آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے پیجز شو ہو رہے ہیں اب ہم اس کی کس طریقے سے سیٹنگ کریں گے کہ ہمارا جو ہے یہ پر پیج جو ہے اس کے اکارڈنگ ڈیٹا آ جائے اب first یہ ہے اس کے بعد ہے print entire workbook entire workbook مطلب یہ ورکشیٹ بولتے ہیں ایک ورکشیٹ کو ایک جو ہمارے پاس main page ہوتا ہے اس کا ورکشیٹ کا جس سے یہ ہماری ایک ورکشیٹ ہے اگر ایک سے زیادہ ورکشیٹس یہاں پہ add کی ہوئی ہوں گی تو وہ تمام کی تمام ورکشیٹس ملکے ہماری یہ workbook بنائیں گی اب میں نے فائل پہ کلک کیا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ print کو option ہے اس پہ کلک کیا ہے print والے option کو اگر کھولیں گے تو یہاں پہ میرے پاس تین options ہیں print active sheet print active sheet مطلب جس ورکشیٹ پہ ہم نے کام کیا اس کو open کیا open کرنے سے جس کے اوپر ہم نے کام کرتے ہوئے ہی یہ print setup کو کھولا ہے وہ شیٹ کو print کر دیں اس کے بعد print entire workbook اگر شیٹ ایک نہیں آپ نے پوری workbook کو print کرنا ہے تو آپ print entire workbook پہ جائیں گے print selection print selection کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ let's suppose میں یہاں سے یہ area جو ہے ایک select کر لیتا ہوں اس کو select کرنے کے بعد اب اگر میں file پہ جا کے print پہ کلک کرتا ہوں اور print پہ میں print selection پہ کلک کرتا ہوں تو جتنا area میں نے worksheet کا جتنے cells جتنے rows اور جتنے columns میں نے select کیے ہوئے تھے just وہ ہی print کے لیے show کرے گا یہ تھے تین options جن کو use کرتے ہوئے ہم print کر سکتے ہیں ایک ہے active worksheet کو print کر سکتے ہیں active workbook entire workbook کو print کر سکتے ہیں ایک ہے print active sheet active sheets کو print کر سکتے ہیں entire workbook کو print کر سکتے ہیں اور کوئی بھی selected جو rows اور columns یا selected کوئی بھی area ہے اس کو print کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جی collected one two three one two three one two three one one two two three three اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ کوئی book print کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کی ایک copy نہیں تقریباً دس copies جو ہیں الموسٹ دس یا پندرہ copies جو ہیں وہ کیوں میں لگائیں ہیں کہ یہ ساری کٹھے کی ایک ساتھ ہی copy ہو جائیں ایک ساتھ ہی print ہو جائیں تو اس کے لیے یہ collected جو ہے uncollected اور collected use ہوتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک پورا set copy ہونے کے بعد دوسرا set پورا copy ہو اور ترتیب وائز جو pages ہیں وہ copy ہوں تو آپ first localated one two three one two three one two three اس کو select کریں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سارے book کے page number one جو ہیں وہ copy ہو جائیں پھر جتنی copies ہمیں چاہیے ان کے page number two copy ہو جائیں پھر page number three سارے کے سارے copy ہو جائیں تو یہ جو دو methods ہیں ان میں سے کسی ایک کو select کر کے آپ according to your requirement printer کی command دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے portrait orientation اور landscape orientation آپ portrait orientation میں اگر رکھیں گے تو یہ جیسے آپ picture جو ہے portrait بناتے ہیں vertically یہ اس طریقے سے page آئے گا اور اگر landscape orientation پہ آتے ہیں تو آپ کا جو paper ہے وہ horizontally آپ کو نظر آئے گا اور horizontally ہی اس پہ print آئے گا اس میں آپ اپنی required جو format ہے اس کے according اس کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد letter ہے paper جو بازار سے ملتا ہے جس کے اوپر ہم print نکالتے ہیں یہ paper format letter ہے tabloid ہے ledger ہے legal ہے executive ہے a3 ہے a4 ہے a2 ہے 11 by 17 ہے screen ہے ansi اور یہ different جو formats ہیں وہ جہاں پہ show ہو رہے ہیں آپ آپ جس format میں paper پہ print کرنا ہے آپ اس paper کی requirement click کرتے ہو let's suppose میں اگر 4 پہ print لینا ہے تو میں 4 پہ click کر دوں گا جس according data ہے وہ 4 پہ print ہونا ہے اس according margin ہے اس کے according set ہو جائے گا اس کے بعد margin ہے margin ہوتے normal margin wide margin narrow margin اب اس کا مطلب ہے اگر یہاں پہ margin normal ہے اس پہ click کرتا ہوں تو میرا page ہے normally set ہے اب اس کے بعد wide کتنا ہونا چاہیے اب اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو میرا data set درمیان میں شنگ کر گیا میرے پاس پیپر ہے سکیلنگ نظر آ رہی ہے یہ wide margin ہے اگر narrow کر دوں تو میرے پاس سائیڈوں پہ margin وہ کم رہے گا data set جو ہے میرا وہ جو extend ہوا نظر آئے گا on paper اس کے بعد scaling ہے scaling ہم کس طریق کر سکتے ہیں no scaling ہے پہلے fit sheet on one page کریں تو on page sheet fit ہو جائے fit all columns on one page اس کے according ہونے سیٹنگ اس لئے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ selected ہم نے print کمانڈ دی ہوئی ہے اب اگر no scaling کر دیں پہلے جیسے تھا پیج اس طریقے سے آ جائے گا اس کو margin کو normal کر لیتے no scaling تو یہ fit sheet on one all columns on one page سارے columns ہیں one page پہ وہ اس طریقے سے آئیں گے اس کے بعد fit all rows on one page وہ پھر بھی اسی طریقے سے یہ شوہر ہو رہے گا یہ دیکھیں یہ ساری rows ایک page پہ fit کی ہیں اور یہ جو columns ہیں اوپر والے وہ different pages پہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ page پیپر کا size آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ وہ a4 a3 legal executive جو پیپر کی format ہے پیپر size کو پیپر پیج 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 اسی طریقے سے پیج لے اوٹ میں ہے نورمل ہے وائیڈ ہے نیرو ہے یہ مارجن ہے اورینٹیشن ہے پورٹریٹ ہو یا لینڈسکیپ ہو سائز کو ہم یہاں پہ چینڈ کر سکتے ہیں فارمیٹ کے اکارڈنگ پرینٹ ایریا سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پیج بریک کا جو ہے آپشن ایکسٹر ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ پیج بریک انسٹ کر سکتے ہیں اور اسی پہ کلک کر کے آپ ریموو کر سکتے ہیں پیج بریک انسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس ورکشوٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک ہمارا جو ایک پیج پہ پرینٹ آ سکتا ہے اور کہاں سے ہمارا نیکسٹ پیج جو ہے وہ پیج کی کمانڈ کے لیے ریڈی ہوگا پیج بریک انسٹ کرنے کے لیے بریک پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد انسٹ پیج بریک جب ہم انسٹ پیج بریک پہ کلک کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے یہ ہمیں شو کرتی ہے کہ یہ ہماری اس کے اکارڈنگلی پیج بریک ہوگا اس کے بعد پرینٹ ٹائلز ہیں ہم یہ جو پرینٹ کی شیٹس ہیں پرینٹ پیج کا جو سیٹ اپ ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں بائی کلکنگ پرینٹ ٹائلز اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی ہیڈر ہے یہاں پہ ایک ہی رو ہے جس پہ تمام کی تمام اسٹیٹا سیٹ کی ہیڈنگز ہیں آپ پرینٹ ٹائلز پہ کلک کر کے یہاں پہ رو ٹو ریپیٹ ایڈ ٹاپ آپ یہاں پہ اس رو ون کو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور انٹر کریں گے تو اکے کرنے پہ آپ کی یہ جو رو ہے یہ تمام کی تمام پیجز پہ پرینٹ ہوگی اگر میں یہاں پہ کنٹرول پی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پورٹریٹ اورینٹیشن میں ہے اور یہ تمام چھے پیجز پہ یہ پرینٹ آئے گا اور یہ تمام پیجز پہ یہ جو ہیڈنگ ہے وہ شو ہوگی یہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ پرینٹ پیج سیٹ اپ سیٹ کر سکتے ہیں